اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب آئی حوپ کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریر سے ہوں گے آج میں تھوڑا سے پریشان ہوں کیونکہ بھائی میری فٹیک آ چکی ہے اور مفتہ یہ سب سے بڑا مفتہ مفت ہو رہا ہے آ چکا ہے اور اس کا کیا کہنا ہے خود ہی سب سے پہلے سن لو دینا تو پڑے گا کیونکہ یہ میرے کام آتا ہے ایسا نہیں کہ میں اس کو نہیں دیتا جو بھی ہے جب بھی یہ مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں اب یہ دیکھ لو اب اس کا کہنا کیا ہے دیکھ لو آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے پتہ کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ بھی ماشاءاللہ سے ہیں ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے میری پڑھانے والی دور جو ہے نا ہتم ہو چکی ہے اور آپ کل کی یہ ہتم ہوئی ہے تو میں نے کل کے بعد پیچا بھی نیاز لکھا ہے تو میں نے اسے بولا کہ مجھے نہیں مانتا دی بھائی کل کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کل کی ویڈیو دیکھنا بھائی وہاں پہ اس کی اتنی ساری تھی اس نے ایک دن میں ایک دن میں ختم کر لی اور اتنے لمبے لمبے یہ پیچ لگاتا ہے پوری چرکی ایک دن میں اس نے ختم کر دی اور بھائی اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اور دو اور کون سی لے گا بھائی تو اب بتا یہ بارہ سو دیتی نا ادھر آئی ادھر آئی ہے بندل بھائی یہ دیکھ لو یہ اتنے سارے پیکٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے لیے میں لائے یہ میرے سب ضائع ہو رہے ہیں یہ جتنے بھی چھوٹے نا یہ سب ضائع ہو رہے ہیں اب یہ مولے کے بچوں کو لگتا ہے کہ بانٹنا ہی پڑے گا جتنے یہ لائے تھا اتنے ہی پڑے ہیں اس نے ایک بھی نہیں لیا ہے کہتا کہ میں بڑا لوں گا بڑا یہ دیکھ لیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ والی دو شوٹر میں نے بولا پچھلی بار باز یہ تم نے مجھے دلوائے تھی بارہ سو کے اور یہ ہزار والی مجھے شوٹر دلوائے دو یہ شوٹر مانگ رہا ہے یہ ہزار والی نہیں ہے چل اچھا دو ہزار والی ہے یہ چار ازار کر لے اس کا چار ازار والی یہ تو اٹھائی بھی نہیں جا رہی مطلب بیک مارکٹ میں ازار کی مجھے ان میں سے بھائی یہ ایک لے گا اب کلر خود سیلیکٹ کر لے بھائی بھائی مجھے کلر چاہیے یہ ہی دے دو ہاں اورنج کلر یہ پھر بعد میں کھول کے میں نہیں کھول کے پھر میں نہیں کروں گا پہلے بتا میرے پاس بلیک بھی تھا میرے پاس بلو بھی تھا یہ اورنج ہی میں یہ دیکھو یار کتنی زیادہ یہاں پہ مانجا یار زبردست یار نئے مانجے کی خوشبو تو ہے لیکن بھائی یہاں پہ یہ میرا نقصان کر دیتا ہے یہ دیکھ لو بھائی اس نے اتنے سارے مانجے لائے تھا یقین مانو کہ یہ ایک دن کرتا ہے یہ میرا سب سے بڑا نقصان کرتا ہے تین مہینے سے پہلے اب اور مانجا نہیں لوں گا یہ تین مہینے تک چلاوں گا اس سیزن میں میں نے پورا ایک لاکھ روپے کے مانجے لائے ہوں پورے پچاس ہزار روپے کے کائٹ لائے ہوں یہ جو ہے مانجا تقریباً اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کتنے خرچ کر چکا ہوگا تقریباً تیس ہزار روپے کا اس نے مانجا خرچ کر دیا اس سیزن میں اب یہ کرتا گیا اس کو اڑالا تو صحیح طریقے سے آتا رہا بھائی یہ دوسرے محلے میں بھی کائٹ یہاں ہمارے گاؤں ہیں آس پاس اتنی زیادہ کائٹ ہی اڑتی تیسرے محلے میں کائٹ اڑ رہی ہوگی یہ وہاں تک اپنی کائٹ لے جاتا ہے وہاں تک لے جاتا ہے اور وہاں سے اس کی کڑ جاتی ہے اور مانجا اس کا نیچے گر جاتا ہے رستے میں اتنے لوگ اس کی مانجا کھینچتے ہیں توڑ دیتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اسی وجہ سے یہ زیادہ خرچ کرتا ہے یہ بے وکوف قسم کا یہ آدمی ہے یہ تین مہینے سے پہلے اور مانجا نہیں تم سے لوں گا یہ تین مہینے تین مہینے تین مہینے کہہ رہا یہ بھائی ایک منٹ بھی نہیں لگے گا یہ ایک منٹ کے اندر اندر یہ سب کچھ ختم کر دے گا بے وکوف ہے تین مہینے کہہ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک دن دو دن تین دن میکسیمم اگر میں بات کروں تین دن سے پہلے یہ ختم کر دے گا یہ بہت بڑی کیمکہ لے دیکھو یہ چھوٹی نہیں ہے یہ بہت بڑی ہے یہ دیکھ لو اگر میرے پاس مشین ہوتی میں آپ کو وزن اس کا دکھا دیتا مشین ابھی ہے لیکن اس میں کیا نہیں ہے سیل نہیں ہے خوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ پسند آئی ہوگی یہ میری بچت ہو چکی ہے کہ بڑی اس نے سب سے پہلے لے لی ہے چھوٹی باقی چھوٹیاں رہ چکی ہیں اب مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ اب بچ چکی ہیں اس سے اور دوسری نقصان والی بات یہ ہے کہ بھائی یہ میرے کام کی بھی نہیں ہے اس کے کام کی بھی نہیں ہے تو کریں گے کریں گے کیا یہ دیکھ لو کتنی ساری بڑی ہے یہ جو چھوٹے مانجن ہیں یا مارے تو کسی کام کے نہیں ہیں یہ بیس بیس تیس تیس روپے کا بیج دیتے ہیں کروبار کرے گا یہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ویسے فری میں دینا ہے تم کسی کو دی دی ہو فری میں میں کسی کو اپنے سان کا بال بھی نہیں دوں گا تو جو یہاں پر میں چاہاں دیں دوں گا یہ فری میں کسی کو دیں دوں گا لیکن بیچنا نہیں ہے یہ اپنا کروبار بیچنا نہیں گا لیکن کسی بچوں کو ہو سکتا ہے کہ need ہو یہاں گاؤں ہیں دے دوں گا اگر شیئر ہو تو پھر بھی نہیں دیتا بھائی پھر میں نہیں دیتا ان کو جلا دیتا لیکن دیتا لی گاؤں ہیں یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں یہ دیکھ لو اس کی حالت دیکھ لو ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیچ ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دے اور آج کا ویلوگ ایسا لگا کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا دینا اللہ افیر